مٹر 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 ایک سبزی ہے جسے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور مٹر بھی تمام کھانوں کا دوست ہے چاول میں مٹر گوشت میں مٹر سبزیوں میں مٹر گھل اور مل جاتا ہے مٹر کے تو بہت سادے فیدے ہیں مٹر کے مختلف نام ہیں پیسم سٹائیوم لنگ بھی کہتے ہیں لاتینی لینگویج میں گارڈن پی بھی اس کا نام ہے مٹر ورٹونا اور مٹونا بھی اس کا نام ہے سنسکرت زبان میں ورطل کلائے بھی مٹر کو کہتے ہیں مٹر کو کچھی حالت میں کھانے سے دس لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے مٹر خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے دردوں کو دور کرنے کے لیے انگریوں کی سوجان کا ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ایسے افراد جو منصوبہ بندی کے انجیکشن لگاتے ہیں ٹیبلٹ لیتے ہیں تو سینس دانوں نے ریسرچ کی ہے کہ چوفے جو ہیں ان کو مٹر کھلائے گئے تو جب ان کے مٹر بند کیے گئے یعنی دورانے مٹر جو ہے چوفوں کو حمل نہیں ہوا اور جب جو ہے ان کی سبزی مٹر کی بند کر دی گئی تو پھر ان کو پھر سے حمل ہو گیا مٹر کا تیل بھی جو ہے یہ بھی معنی حمل ہے تو مٹر کھانے کے دوران جو ہے آپ منصوبہ بندی کے انجیکشن اور ٹیبلٹ سے بچ سکتے ہیں جب مٹر کھانا چھوڑ دیں تو خواتین کو پھر سے حمل بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرتی نعمت میں ایسے بے شمار فیدے ہیں اور اگر آپ کو انگلیوں میں سوجن ہو جائے کہیں بھی جو ہے سردی کی وجہ سے ہو جائے تو مٹر کا پانی اُبالیے اس میں تیلوں کا تیل ڈالیے اس سے آپ سینک کیجئے اور سینک کر کے اسی سے آپ دھو بھی سکتے ہیں انگلیوں کو تو آپ کی انگلیوں کی سوجن جو ہے ختم ہو جائے گی مٹر جو ہے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے یعنی مٹروں کا اگر پیس بنایا جائے چہرے پر لگایا جائے بالوں پر لگایا جائے تو اس سے خوبصورتی بھی بڑھتی ہے مٹر جو ہے خوبصورتی کے دودھ بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے دردوں کو ہر قسم کے پینز کو ختم کرنے کے لیے مٹر کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ایسی خوبصورتی جن کو ایام کی بندش ہے تو مٹر کھائیں یا مٹر کا جو شاندہ استعمال کریں یا مٹر کا سوپ استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہے اور اس سے خون بھی بنتا ہے ایسی خواتین جن کو اینیمیا کی کمی ہے ان کی لیے بھی مٹر جو ہے بہت ہی مفید ہے مٹر کچھے کھانے سے انسان کو پروٹین ملتی ہے لیکن پہلے میں نے جملاز کیا اس سے دس بھی لگ سکتے ہیں پھوڑوں کو پکانے کے لیے اگر اس کا لیپ کیا جائے تو آپ جو ہے مٹر کے لیپ سے آپ کے پھوڑے ٹھیک ہو سکتے ہیں آگ سے اگر آپ جل گئے ہیں تو مٹر بیرونی طور پر لیپ کیجئے اس سے چھالے بھی نہیں پڑیں گے اور آپ کا زخم بھی جو ہے بہت جلد انشاءاللہ ٹھیک ہوگا مٹر کھانے میں ذائقہ دار خون کو ساف کرنے والا درد کو دور کرنے والا ہے قبض کے امراض میں بھی مٹر کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مفید ہے مٹر کا استعمال کر سکتے ہیں